ہیلو فرینڈز کیا حال چالے آپ لوگوں نے ڈائنسورس کے بارے میں کہیں نہ کہیں تو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا آپ نے ہو سکتا ہے کہ ڈائنسورس کے جوراسک پارک مووی بھی دیکھی ہو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دھرتی میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں بھی ڈائنسورس کے پیروں کی اصلی نشان ابھی بھی موجود ہے جو کی کروڑوں سال پرانے ہیں کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ آخر وہ نشان کس طریقے کے دکھائی دیتے ہوں گے اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب اس دنیا میں سب سے بڑی ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم ہے یوٹیوب میں ہر گھنٹے ہزاروں گھنٹوں کے برابر کے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ ویسے ویڈیو دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب یوٹیوب شروع گوا تھا تب یوٹیوب پہ سب سے پہلا کونسا ویڈیو اپلوڈ کیا گیا تھا اور اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا کہ اس کے ملینس آف ویوز ہو گئے تھے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو شروع سے لکیان تک اور آج ہم لے کے آئے ہیں ایسے ہی عجیب اور گریب پندرہ مائنڈ بلوئنگ فیکٹ جن کو جان کر کے آپ کہیں گے واؤ this is amazing سو فرینڈز اس سے پہلے کہ آج کا ہم یہ ویڈیو شروع کریں اگر ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرننگ کیا تو جلدی سے سبسکرننگ کیا کیونکہ ہم لے کے آتے ہیں ایسے ہی روچک اور مہدار ویڈیو صرف آپ کے لئے سو لیٹس کیٹ سٹارٹ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اس موبیس گیر کے ساتھ میں آپ اس اوبجیکٹ کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں انٹر کنیکٹڈ ویلز لگے ہوئے ہیں جن کو کاؤگ ویلز کہا جاتا ہے اور اگر آپ ایک ویل کو موف کرتے ہیں تو سارے ویلز اپنے آپ موف ہو جاتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس موبیس گیرز کو 3D پرنٹنگ مشین سے گھر پر بنایا گیا ہے تو دوستو 3D پرنٹنگ مشین جو ہے وہ بہت امیزنگ ٹول ہوتی ہے اور آپ گھر بیٹھے ویٹھے بہت سارے ایسے امیزنگ آئٹمز کو بنا سکتے ہیں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کہیں وار ہوتا ہے تو اس میں گولیاں چلتے ہیں اس میں مسائلز چلتے ہیں اور اس میں توپ کی گولے چلتے ہیں اور یہ سارے ڈرامے کو ہم بہت ساری موفیز میں اپنی لائف میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ مسائل یا توپ کی گولے کسی چیز پر ٹکراتے ہیں تو کتنا ڈیمیج چھوڑتے ہیں آپ اس امیج کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ امیج ہے ایک ورڈ وار 2 کے دوران کے بانکر کی جس کے اندر سولجرز بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے سولجرز پر حملہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سالیڈ سٹیل کے بنے ہوئے بانکر کی اوپر بھی اتنے بڑے بڑے نشان بنے ہوئے ہیں دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ یہ جو بانکر ہے اس کی دیوال کئی فٹ موٹی ہے اور یہ سالیڈ سٹیل سے بنا ہوا ہے لیکن اس کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گیلی مٹی کی اوپر اور کسی نے اپنے ہاتھوں سے نشان بنائے ہو یہ ہے نا امیزنگ تو اب آئیے ورڈ وار ٹو سے چلتے ہیں دو سو چالیس ملین سال پہلے اور ہمیں جانا ہے امریکہ کے کولوراڈو سٹیٹ میں جہاں پہ ڈائنس آرز رہتے تھے اور جب وہاں پہ ڈائنس آرز رہتے تھے تو شاید وہاں پہ چھوٹا موٹا کوئی بولکینو بھی تھا جس سے کی پگلا ہوا لاوہ نکل رہا تھا اور اس لاوے کی اوپر ڈائنس آرز چلتے تھے اور جب وہی پگلا ہوا لاوہ ایک بار سوک گیا تو ان ڈائنس آرز کے پیروں کے نشان اس لاوے کی اوپر بن گئے جو کہ کرونوں سالوں کے بعد میں آج بھی ویسی کے ویسے سرکچت ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے آپ اس ایمیج میں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈائنس آرز کے پیر کتنے بڑے ہوں گے اور جب وہ دھرتی پہ چلتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا آپ اگر ورڈ وار ٹو اور ان ڈائنس آرز کی باتوں کو سن کر تھوڑے سی ڈپریسٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس کیوٹ سے ٹوٹ پکر کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے موڈ کو تھوڑا سا لگا کر سکتے ہیں یہ ٹوٹ پک پکر میرے ساتھ سے ہم سبھی کی گھروں میں ہونا چاہیے آپ لوگ جگنوں کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ جگنوں ایک ایسا جیب ہوتا ہے جس کے شریر کے پیچھے والے حصے سے لائٹ نکلتی ہے اور رات میں جگنوں کو دیکھنا کافی اچھے ایک اپیرنس ہوتا ہے لیکن کہ آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں اس طریقے کے بیکٹیریہ بھی ہوتے ہیں جن کے شریر سے لائٹ نکلتی رہتی ہے آپ اس ایمیج کو اپنی کپیٹر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں سمدر کی لہروں کے ساتھ میں کچھ روشنی ہے جو سمدر کی لہروں کے اندر سے نکل رہی ہے ایسا دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ شاید یہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے لیکن ایکچولی میں یہ سمدر کی لہروں میں پانی کے ساتھ میں آئے ہوئے ایسے بیکٹیریہ ہیں جو کی اپنے شریر سے روشنی چھوڑتے ہیں اور رات میں ان چمچماتی لہروں کو دیکھا جا سکتے ہیں اب آئیے ایک ولچر کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اس ایمیج کو دیکھئے آپ کو دیکھنے سے کیا لگتا ہے اس ایمیج میں جو پکچی ہے اس کا مو کہاں ہے یہ ایک ولچر ہے جس کو ہمالین گریفون ولچر کہا جاتا ہے یہ سپیشل ہمالین میں پائے جاتا ہے لیکن سب سے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب اس ولچر کو آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا سا چہرہ دکھائی دیتا ہے جو کی اس کے شریر میں بنا ہوا ہے لیکن اصلیت میں اس کا چہرہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے اور اس کی چونچ بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن اس پکچی نے سروائیو کرنے کے لیے اور اپنے شکاریوں سے بچنے کے لیے اس طریقے کے پیٹرز اپنے شریر پہ اُبھار لیے ہیں دوستو ہم سبھی کے گھروں میں الیکٹرک بورٹس ہوتے ہیں دیوالوں پہ اور جو اس میں ہولز ہوتے ہیں جو اس میں ساکٹس ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے کی دکھائی دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے دوسرے دیشوں میں کس طریقے کی ساکٹس ہوتے ہوں گے خیر ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں سبھی ساکٹس کا جو پیٹرنیں وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ہر دیش کا یا ہر کانٹینینٹ کا ایک اپنا اپنا سٹینڈڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو الیکٹرکل سوچز بنایا جاتے ہیں الیکٹرکل پلکس بنایا جاتے ہیں اور ساکٹ بنایا جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنایا جاتے ہیں آپ اس ایمیج کو دیکھ سکتے ہیں اس میں دنیا بھر کے دیشوں کے ساکٹس کو ڈسپلے کیا گیا ہے اور آپ اس میں بھارت کے سوچ کو بھی ڈھون سکتے ہیں اب دوستو اس ایمیج کو دیکھ کر کے مجھے بتائیے کہ ان میں سے سب سے اچھا ساکٹ آپ کو کون سا لگا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو وہ ساکٹ اچھا کیوں لگا ہے اب آئیے الیکٹرکل ساکٹ سے چلتے ہیں سیدھے سورج کی طرف اور اس ایمیج کو آپ دیکھئے اس ایمیج میں آپ جو چمچماتا گولہ دیکھ رہے ہیں یہ سورج کی کیپچر کی ہوئی ایمیج ہے اور اس سورج کی اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ دکھ رہا ہے جو کی ہمارا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے اب اس ایمیج کو تو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جو ہے اس سورج کے چکل لگا رہا ہے لیکن ایکچولی میں ایسا نہیں ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن دھرتی کے چکل لگاتا ہے اور اس وقت اس کی سپیر جو ہے وہ سترہ ہزار کلومیٹر پتی گھنٹا ہوتی ہے اور یہ جو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے وہ دھرتی سے لگ بھگ چارسو یا پانسو کلومیٹر کی اوچائی پہ ہوتا ہے لیکن سورج دھرتی سے لگ بھگ چودہ کروڑ اسی لاک کلومیٹر دور ہے چونکہ سورج کے سائز اتنا بڑا ہے اور آئی ایس ایس اس اس کے سامنے بہت چھوٹا لگتا ہے اس لیے اس ایمیج کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید آئی ایس ایس سورج کے چکل لگا رہا ہے اب آپ کی سامنے پیش ہے یہ گوٹ اس گوٹ کی سینوں کو دیکھئے یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ شاید یہ کسی مووی کا مونسٹر ہوگا لیکن ایکچولی میں یہ ایک اصلی فوٹو ہے اور اس گوٹ نے اپنے ہورنز کو کچھ اس طریقے سے گروہ کیا ہے کہ وہ سپائرل ہو گئے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت مگنیفیسنٹ لگتا ہے بیٹے کچھ مہینوں میں کوویڈ نائنٹی نام کا وائرس چائنہ سے فیلنا شروع ہوا اور دیرے دیرے پوری دنیا میں فیل گیا یہ وائرس کس طریقے سے چائنہ سے شروع ہوا اور کس طریقے سے فیلا آپ اس چھوٹے سے ویڈیو کو دیکھ کر کے سٹڈی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی لائف میں بہت ساری کٹنگ ٹولز دیکھے ہوں گے بہت سارے سوب لیٹس دیکھے ہوں گے بہت سارے لیزر مشینز بھی دیکھیں گے جن کے مدد سے چیزوں کو پرسائسلی کٹا جا سکتا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پانی میں بھی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو بلکل بہت ہی صفائی سے اور بہت ہی آسانی سے کٹ سکتی ہے آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس وارٹر جیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ شنک جیسی مضبوط چیز کو بھی اس نے بہت ہی آسانی سے کٹ دیا ہے اس کے علاوہ بولنگ گیم میں جو بول یوز ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہارڈ اور بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے اور کم سے کم وہ چھیک لوکی ہوتی ہے اتنے بھاری اور سولیڈ آبجیکٹ کو بھی اس وارٹر جیٹ نے بلکل مکن کی طرح کٹ دیا ہے اور اگر اتنا بھی کافی نہیں ہے تو آپ اس بندو کو کٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ بندو کے ایک اوریجنل گن ہے جو کی میٹل سے بنی ہوئی ہے اور اس کو بھی اس وارٹر جیٹ نے ایسے کٹ دیا ہے جیسے کہ یہ مکن سے بنی ہوئی گن ہو تو فرنس کیا آپ کے حساب سے یہ وارٹر جیٹ ایمپریسیو ہے اگر ایمپریسیو ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنے آئیڈیا ضرور شیئر کیجئے گا لیکن اگر آپ کو اس وارٹر جیٹ نے ایمپریس نہیں کیا تو یہ پھر آپ کو ضرور ایمپریس کر دے گا ذرا اس کا سائز دیکھیں اور اس کے شافٹ یا اس کے تنے کی سائز دیکھیں یہ کتنا موٹا ہے اور اس کی موٹائی کے حساب سے اس کی اوچائی بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی اوچائی کے حساب سے اس میں پتنیاں بھی بہت کم ہیں یہ بہت عجیب طریقے کا disproportionate سا ٹری ہے لیکن ہے تو اچھا ہے نا آپ اس وقت اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کی شروعات لگ بھگ 15 سال پہلے تین دوستوں نے کی تھی اور ان میں سے ایک دوست کا نام تھا جاوید کریم جاوید کریم نے یوٹیوب کی تو شروعات کی تھی ساتھ میں انہوں نے یوٹیوب پہ سب سے پہلے ویڈیو کو بھی پوسٹ کیا تھا اور اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا می ایڈ ڈزو اس ویڈیو کو ابھی تک ملینس آف یوز مل چکے ہیں اور اس ویڈیو کو ابھی تک ملینس آف یوز مل چکے ہیں ویسے تو یہ ویڈیو بہت سیدھا سادھا سا ہے اس میں جاوید کریم آگے کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے کچھ جانبر ہیں لیکن اسپیشل ہے اس ویڈیو کی لیگیسی کیونکہ یہ دنیا کا سب سے پہلا یوٹیوب کا ویڈیو تھا آپ یوٹیوب پہ جا کر کے بعد میں سرچ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ہم بھی اپنے ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنک دیں گے آپ کو تو وہاں سے بھی آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اور فینڈز کیا آپ نے کبھی انسائیکلوپیڈیا کے بارے میں سنا ہے انسائیکلوپیڈیا کو ہندی میں وشف کوش کہا جاتا ہے اور جو وشف کوش ہوتا ہے وہ اس طریقے کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں دنیا بھر کی ساری جانکاری کو سمیٹ کے رکھا جاتا ہے اور اگر آپ کسی بھی جگہ کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو اس بات کے پوری پوری سمبھاؤنا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا کے اندر سب کچھ آپ کو مل جائے گا اور دنیا میں سب سے زیادہ پوپلر اور سب سے زیادہ بڑی سائز کی کوئی انسائیکلوپیڈیا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے برٹینکا انسائیکلوپیڈیا لیکن برٹینکا انسائیکلوپیڈیا مارڈن ایج کی انسائیکلوپیڈیا ہے آپ کو یہ بات جان کر کے حرانی ہوگی کہ سال 1407 سے لے کر کے سال 2007 تک ایک انسائیکلوپیڈیا ہوتی تھی جس کو کہا جاتا تھا یونگ لے انسائیکلوپیڈیا اور اس کا جو سائز ہے وہ برٹینکا انسائیکلوپیڈیا سے کم سے کم سات گنا ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے سمانے کی انسائیکلوپیڈیا تھی اس پہ زیادہ نالج تھی اور آج کی جو انسائیکلوپیڈیا ہے وہ اس کا صرف چھٹوہ حصہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری جانکاری کو نئی جوانے کی انسائیکلوپیڈیا سے چھپا دیا گیا ہے لیکن کیوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم اپنے مو سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر ہمارے مو کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جسے کی جو آواز ہے مو سے باہر دکلتے ہیں تو جب ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ووکل کورس فیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں اور ان کے بیچ میں سے ہوا نکلتی ہے اور اسی سے ہمارے مو کے اندر شبد نرمان ہوتا ہے اور وہی آواز بن کے باہر آتا ہے لیکن جب ہم کچھ بولتے ہیں تب وہ ووکل کورس کس طریقے سے مومنٹ کرتے ہیں آپ اس چھوٹی سی کلپ کو دیکھ کر کس طریقے سے ہلتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ووکل کوٹس کس طریقے سے ہلتے ہیں یا ہمارے گلے کے اندر مسلس کس طریقے سے مومنٹ کرتے ہیں یہ ایک ایمارائی کلپ ہے اور اس میں ایک وقتی کو بولنے کے لئے کہا گیا اور اس کے ساتھ میں اس کا ایمارائی ٹیسٹ کیا گیا تب جا کر یہ موسٹ امپورٹنٹ کلپ سامنے آئی تو فرنس ان پندرہ مائنڈ بلوئنگ فیکٹس میں سے آپ کو کونسا فیکٹ سب سے زیادہ اپریسیو لگا کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آئیڈیا ضرور دیجئے گا ہمیں انتظار رہے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم لے کے آتے ہیں ایسی روچک اور مجھدار ویڈیوز صرف آپ کے لئے تو ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا کھیل رکھئے گا جہن وندے باترم